اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں جناب اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ نوولز پر سو گائیس سب سے پہلے تو جو بات میں نے آپ سے کرنی ہے نا وہ یہ ہے کہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ اپیسوڈ کچھ دن دیر سویر خوتی رہے گی روز آ رہی ہے یہ بھی آپ لوگوں کو میری حمد کی داد دینی چاہیے میں نے کبھی سبسکرائب پر زیادہ زور نہیں دیا لیکن آپ لوگ میرے تیس ہزار سبسکرائب پر ہی نہیں پورے کر رہے کتنے دن ہوگے میں ایک ہی حنسہ دیکھ رہی ہوں ٹونٹی نائن کا میں اک گئی ہوں اس حنسے سے چلو اب اس کو ہتم کرو اگلا لے کے آؤ ہیر میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پیپرز کے باوجود میں آپ لوگ کی اپیسوڈ پر سارا زور دے رہی ہوں جیسے میں نے اپنی اپیسوڈ لکھنی ہے پیپر والے دنوں اور اسی سے پاس ہونا ہے میں فیل ہوئی تو میں نے ایک ایک انسبسکرائب سے پوچھنا ہے بھائی میں نے تیرا کیا بھی کہا رہا تھا کہ میں تیرے لیے اپیسوڈ دیتی رہی اپنے پیپرز کے دیلز میں اور تُنے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے تو لوگوں کے جو ریڈرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 50% پرسنٹ 50% نے سبسکرائب کیا ہوتا ہے 50% نے نہیں کیا ہوتا ہے میرے سب 20% ہے مطلب جو لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے میرے تو 50% نہیں ہے کیا میں اتنی بڑی ہوں میں چلو جلدی سے سبسکرائب کر دیو خوشی کر دیا کرو اور کچھ نہیں تو اگلے دن ہو سکتا ہے کچھ دن بیچ میں اپیسوڈ کا گاب بھی آجائے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ میرے پیپرز رہے ہیں تو میں اپنی پوری کوشش کروں کی ڈیلی اپیسوڈ دینے کی لیکن آپ لوگ بھی تُھڑی سی کوشش کر دو تو یار ایک بچی کس طریقے سے مطلب اپنے پیپرز پر بھی زور دے رہی ہے ساتھ میں آپ لوگوں کے لیے اپیسوڈ بھی لکھوئے تو تھوڑا سا تر سکھا دو یار مجھ پر بھی میں نے کیا بگا رہا ہے تم لوگوں کا ہر میں مزید اپنی دکھ آپ لوگوں کو نہ سناتے ہوئے آج کی اپیسوڈ کی طرف آتی ہوں تو لیس سٹارٹ آج کی اپیسوڈ اور آج جو کہہ رومانٹک تو جو لوگ کیا میں بھولنے والی تھی ہاں جن لوگوں نے کل سپیشلی کہا تھا یار باریک کا سین دے دو باریک کا سین دے دو جناب باریک کا سین آکے آج وہ بھی فل رومانٹک والا آیا ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پسند ہے تو باقی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایزا اور دامیار کی سٹوری زیادہ ہے کیونکہ پیچھے ہی ایزا اور دامیار کی سٹوری کم تھی باقی سب کی تھی تو میں نے سب کو کور کرنا ہے فکر مت کریں کوئی میرے لیے زیادہ یا کم نہیں ہے سب ایک برابر ہیں ہاں کچھ کردار ہوتے ہیں جو دل کو زیادہ اچھے لگتے ہیں تو اس پر بندہ زیادہ فوکس کر دیتا ہے تھوڑا بہت اب میں بھی تم لوگوں کی طرح کام انسان ہی ہوں ایک بندہ زیادہ اچھا لگے گا تو بندہ اسی طرف زیادہ جائے گا نا تو بس تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ مجھے اپنے کرداروں سے محبت نہیں ہے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے میں سارے کردار میں بہت 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 ہی پیارے میں سب پہ بہت محنت کر رہی ہوں اور کسی کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں ہو رہی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہیر اور عروش کے سین بلکل نہیں آرہے تو جناب ایسا کچھ نہیں آگئے ان کی پوری سٹوری ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں ابھی ناول کافی سارا رہتا ہے تقریبا کوئی 20-25 اپیسوڈز رہ گئی ہیں تو اگر کسی کو لگا کے پھر بھی کسی کے کپل کے سین کم ہے تو کمٹ سیکشن میں مجھے بتا دیجئے کہ بلکہ میں پول کریئر کر کے آپ لوگوں سے پوچھ لوں گی تو سپیشل اپیسوڈز میں دے دوں گی تو ویسے تو میں اپنی طرف سے انصاف کرنے کی پوری کوشش کروں گی چل سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپیسوڈ یار اس اپیسوڈ سے پہلے پلیس چل کو سبسکرائب کر لو لیس سٹارٹ آج کی اپیسوڈ شدت جنون کسٹ نمبر 102 تحریر عریض شاہ سر آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے زرمینہ نام کی کوئی عورت یہاں پر نہیں رہتی بلکہ ہم لوگوں نے تو پہلے یہ نام سنا بھی نہیں ہے یہاں پر ایک ہی عورت رہتی ہے لیکن اس کا نام زمدہ ہے اور اس کی ایک 18 سے 19 سال کی بیٹی ہے جو کسی بہت بڑی بیماری کا شکار ہو گئی تھی اور وہ عورت یہاں سے کہیں ساتھ لو سے رہ رہی تھی لیکن وہ اپنی بیٹی کا علاج کروانے کے لیے کسی بڑے شہر گئی تھی شاید کراچی گئی ہوئی ہے لیکن زرمینہ نام کی کوئی عورت یہاں نہیں رہتی اور نہ ہی یہ نام ہم نے پہلے کہیں سنا ہے وہ آدمی اس کے سامنے بیٹھا بول رہا تھا جبکہ شہر حیران تھا ایسا کیسے ہو سکتا تھا وہ ساری انفرمیشن لے کر آیا تھا یہ زرمینہ کا ہی گھر تھا لیکن یہاں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ زرمینہ نام کی کوئی عورت یہاں پر کبھی رہتی ہی نہیں تھی بلکہ وہ تو نام تک سے واقف نہ تھے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ عورت یہی کی رہنے والی ہے میں نے پوری انفرمیشن لی ہے تب ہی میں یہاں آیا ہوں اس کا تعلق دامیار شاہ نامی آدمی سے ہے وہ پورے یقین سے گہ رہا تھا جبکہ وہ آدمی حیرت سے اسے سن رہا تھا کس طرح کا تعلق وہ آدمی جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا ویسا ہی تعلق جو ایک مرد اور ایک عورت میں ہوتا ہے وہ غصے سے بنایا تھا دیکھیں جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس عورت کا نام زمدہ ہے اور وہ اپنی بیٹی کا علاج کروانے کے لیے گئی ہوئی ہے بہت ہی زیادہ عمر نہ سہی لیکن پھر بھی بڑی عورت ہے بیچاری اس کا کوئی رشتدار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جاننے والا اور ہم تو اسے یہاں سالوں سے دیکھتے آئے ہیں ایسی ویسی کوئی عورت کوئی عادت نہیں ہے اسے یہاں اس محلے میں رہتی ہے اور یہ عزتدار محلہ ہے اس طرح کے کام یہاں نہیں ہوتے جناب یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے وہ بیچاری تو بیوہ عورت ہے جس کی بیٹی کو بیماری لگ گئی ہے اس کی بچی کی حالت خراب نہ ہوتی تو شاید وہ یہاں سے کہیں نہیں جاتی وہ ہی سامنے سکول میں پر آتی تھی چاہے یہ تو وہاں سے جا کر معلومات لے سکتے ہیں آپ لیکن آج کل سکول بند ہے کچھ دنوں میں کھل جائے گا پتہ کر لیجئے گا بڑی اچھی عورت ہے وہ لیکن بچی کی حالت آئے دن گرتی جا رہی تھی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس آدمی کا تعلق زمدہ کی بچی سے ہوگا کیونکہ وہ بچی بیچاری تو اپنے گھر سے نکلتی ہی نہیں تھی بڑی مشکل سے محلے کے چند لوگوں کو جانتی تھی آپ مجھے زمدہ نامی عورت کے بارے میں کوئی انفرمیشن دے سکتے ہیں اگر ممکن ہو تو آپ مجھے اس کا نمبر دے دیجئے وہ پریشانی سے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا تھا وہ یہاں شک کی بنا پر نہیں بلکہ یقین کی بنا پر آیا تھا اسے یقین تھا کہ اسے زرمینہ نامی عورت یہاں سے ملے گی لیکن یہاں تو الٹا ہی ہو گیا تھا یہاں کے لوگ زرمینہ نامی عورت کو جانتے تک نہیں تھے بلکہ ان کا تو کہنا تھا کہ یہاں پر رہنے والی عورت ہمیشہ سے یہی رہتی تھی اور پھر اس کی اٹھارہ سے انیس سال کی بیٹی تھی مطلب صاف تھا کہ وہ کوئی جوان عورت نہیں تھی جبکہ دامیار کے آفیس کے واش مین کا کہنا تھا کہ وہ عورت بہت خوبصورت اور جوان تھی جو اس سے پیسے مانگنے آئی تھی لیکن وہ عورت تھی لڑکی نہیں یعنی وہ زمدہ کی اٹھارہ انیس سالہ بیٹی بھی نہیں ہو سکتی تھی بیٹا جی نمبر وغیرہ تو نہیں ہوگا میرے پاس ہو سکتا ہے محلے کی کسی عورت کے پاس ہو اور سکول بھی بند ہے ورنہ اس کے سکول سے نمبر مل جاتا آپ میں جگہ جگہ جا کر پوچھ بھی نہیں سکوں گا خود ہی حمد مارو اگر نمبر ملتا ہے تو لے لو وہ اپنی بات ختم کرتا آگے بڑھ گیا تھا جبکہ شعیر نے ایک نظر سارے گھر کے دروازوں پر ڈالی تھی اب وہ ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹ کھٹا کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کسی عورت کے بارے میں انفرمیشن لے رہا ہے الٹا وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی نظر میں آ جاتا لیکن وہ ہار نہیں ماننے والا تھا وہ ہر قیمت پر دامیار شاہ کی حقیقت سب کے سامنے لانا چاہتا تھا وہ عیسیٰ کی زندگی آسان کرنا چاہتا تھا اس نے سوچ لیا تھا وہ حمد ہار کر واپس نہیں جائے گا وہ دامیار شاہ کے بارے میں ساری انفرمیشن حاصل کرے گا اور کسی بھی قیمت پر کرے گا چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ پیچھے ہٹنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہاں ایک ایک عورت سے زمدہ نامی عورت کے بارے میں پتا کروانے سے بہتر تھا کہ وہ زرینہ زرمینہ نامی عورت کے بارے میں پتا کرتا ہو سکتا تھا کہ یہاں تک پہنچ جانا دامیار کا کوئی کھیل ہو اور وہ ان لوگوں کو گھمرا کرنا چاہتا ہو اپنی سوچ کے تحت اس نے بارے کو فون کر کے یہاں پر ہونے والی ساری کاروائی کی معلومات دینی تھی اور پھر اپنے اگلے کام کے لیے نکلنا تھا کون ہیں آپ اور اس طرح اندر کہاں جا رہے ہیں دامیار کے کمبرے میں سوٹ بوٹ میں ایک آدمی کو جاتے دیکھ وہ حیرت سے پوچھنے لگی تھی دامیار کو گولی لگی ہے یہ بات ان لوگوں نے میڈیا میں جانے ہی نہیں دی تھی تو اس طرح کسی کا اس سے ملنے آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی میم میں سر کا مینیجر ہوں سر نے مجھے بھولایا ہے ملنے کے لیے میں ان کے آفیس میں کام کرتا ہوں ان کی گیر ماجودگی میں ان کا سارا کام میں ہی سنبھالتا ہوں وہ فوراں سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے اس لیے انتہائی عدب سے اس کے سوال کا جواب دینے لگا تھا اوہ اچھا اب دامیار کے مینیجر ہیں لیکن آپ کو یہاں کے بارے میں کس نے بتایا میرا مطلب ہے کہ یہ بات تو ہم نے چھپائی ہوئی تھی کہ دامیار کو گولی لگی ہے تو آپ یہاں کیسے پہنچے کس نے آپ کو یہاں تک آنے کی انفرمیشن دی وہ شک کی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی میم میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں میں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہوں آپ فکر نہ کریں یہ بات کہیں باہر نہیں جائے گی اور مجھے سر نے ہی بولایا ہے یہاں آپ پلیس پریشان مت ہوں میں سر کا قابل اعتبار انسان ہوں وہ مجھ پر بروسہ کرتے ہیں تب ہی تو انہوں نے مجھے یہاں بولایا ہے فکر نہ کریں میں سر کے بولاوے پر ہی یہاں آیا ہوں سر نے مجھے یہاں موجود ایک وارڈ بوئی کے نمبر سے فون کیا ہے کیونکہ سر کو مجھ سے بہت ضروری بات کرنی تھی وہ مسکراتے ہوئے تفصیل سے اسے بتا رہا تھا جبکہ ازا نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا یقیناً اسے دامیار نے ہی بولایا ہوگا میم اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اندر چل سکتا ہوں اسے اس طرح سے ہاموش خود کو دیکھتے اس نے سوال کیا تھا ازا نے صرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اسے اندر جانے کی اجازت دی تھی جبکہ وہ اس کا شکریہ ادا کرتا اس کے ساتھ کمرے میں تاہل ہوا تھا آؤ ولی میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں میں نے تمہیں نو بجے آنے کے لیے کہا تھا لیکن اب ساڑھے نو بج رہے ہیں اپنی غیر ذمہ داری کا اندازہ ہے تمہیں اور مزید کتنا انتظار کروانا چاہتے ہو تم جانتے ہو میں نے تمہیں کتنے اہم کام کے لیے یہاں بلایا تھا دامیار نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے گھورا تھا وہ شرمندہ سے سر جکاتا ایک طرف آ کر کھڑا ہو گیا تھا ریلی سوری سر ٹریفک بہت زیادہ تھا اس لیے مجھے آنے میں تھوڑا زیادہ وقت لگ گیا میں نے جلدی آنے کی کوشش کی تھی لیکن اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا وہ سامنے والی کرسی گسیڑ کر بیٹھتے ہوئے اس سے کہنی لگا تھا جبکہ دامیار کے ساتھ رکھی کرسی پر وہ بیٹھ کر ان کی باتیں سننے لگی تھی ہاں مجھے بتاؤ جو کام میں نے تمہیں کہا تھا وہ ہو گیا اس نے اشارن اسے ازا کی طرف متوجہ کیا تھا مطلب صاف تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ کی بات ازا تک پہنچے جی سر میں نے آپ کا سارا کام کر دیا ہے وہاں پر آپ کوئی اب کوئی کلائنٹس نہیں ہیں میں نے ساری انفرمیشن چینج کر دی ہے نام عدلہ بدلی کر دیئے ہیں اور کچھ حد تک کہانیاں بھی بنائی ہیں جن میں کچھ سچ تو کچھ جھوٹ ہے باقی سر اگر آپ کو یہاں سے جانے والے کلائنٹس سے کوئی خطرہ ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں ہر طرح کا خطرہ راستے میں سے ختم کر دوں گا وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا جبکہ ازا ان کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ بزنس منز تھے تو یہ کس طرح کی باتیں کر رہے تھے نہیں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے بہت عزیز ہیں میرے بس انہیں واپس لے کے آو جتنا وقت وہ وہاں پر رہیں گے ہمارے لئے مسئلہ بنائیں گے جو کہانیاں چھپی ہیں انہیں چھپا رہنے دو میں نہیں چاہتا کہ یہ سب کچھ سامنے آئے ٹھیک ہے سر آپ بے فکر رہے ہیں کچھ بھی سامنے نہیں آئے گا اور باقی سر وہ دوسرے کیس والے لوگ بھی کافی زیادہ تنگ کر رہے ہیں میرا مطلب ہے دھمکیاں دے رہے ہیں میڈیا میں آنے کی اور آپ جانتے ہیں ان کی دھمکیاں ہمارے لئے کافی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں باقی سارے خطرے میں خود سنبھال لوں گا تم اتنا کرو جتنا میں تمہیں کہنے کے لئے کہہ رہا ہوں فی الحال تم جاؤ یہاں سے اور ہاں میرے ڈسچارج ہونے کا انتظام کرواؤ یہاں پر مزید نہیں رکھ سکتا میں وہ اسے دیکھتے ہوئے حکم سنا رہا تھا سر میرا نہیں خیال کہ آپ اتنا جلدی ڈسچارج کر دیا جائے گا آپ کو گولی لگی ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں اگر ممکن ہو سکا تو میں آپ کا ڈسچارج لازمی کرواؤں گا وہ اپنی بات کہہ کر اسے خدا حافظ کہتا وہاں سے نکل گیا تھا عزا نے گھور کر اسے دیکھا تھا جب اس کے بھائی ہی اسے بہت اچھے طریقے سے بتا چکے تھے کہ وہ ابھی یہاں سے واپس نہیں جا سکتا تو پھر بار بار ایک ہی بات کرنے کا کیا مقصد تھا جب تک آپ کا علاج پورا نہیں ہو جاتا یہ تو کیا دنیا کا کوئی بھی آدمی آپ کو ہسپتال سے نکلوا نہیں سکتا یہ میری بات لکھ کر رکھ لیں آپ مسٹر وہ اپنی ناک پھلائے اس سے کہہ رہی تھی جبکہ وہ اس کی آنکھوں کی ماسومانہ ہیر پھیر پر مسکرائے جا رہا تھا اس کی باتیں اسے پوری طرح سے اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے تھیں جبکہ وہ اس کے ہلتے سرخ اناری لبوں کو دیکھ رہا تھا اور پھر اچانک دل میں ایک خواہش جاگی تھی کہ وہ ان لبوں کو چھولے اور وہ اپنی خواہش پر کبھی پیچھے نہیں ہٹا تھا اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ بکر کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا اور اب اس کے لبوں کو اپنے لبوں کے گرفت میں لیتا شدت سے ان سرخ لبوں کے رنگ کو مزید اناری کرنے لگا اس کی گرفت میں کافی سختی تھی اس کی مزاحمت پر وہ ذرا سا بدمزہ ہوتا اس کا ہاتھ جو مزاحمت کے لیے فضاء میں اٹھا تھا اسے قیاد کرتے ہوئے پوری طرح سے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا تھا اس کا لڑستہ وجود بڑے حق سے اپنے آہنی بازووں میں قیاد کیے وہ اس کے لبوں کا میٹھا جام پی رہا تھا وہ طرپ کر اس کا حسار توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے ناکھن اس کی گردن میں گھار گئی تھی اور یہ اس نے دوسری غلطی کی تھی جو اس کی شدتیں بڑھانے کی وجہ ثابت ہوئی تھی نہ میری جان نہ اتنا آسان تھوڑی ہے مجھ سے دور جانا اتنی محنت سے پایا ہے تمہیں تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے لبوں سے اپنا حق بھی نہیں لوں گا یہ دوسری دفعہ تم نے میری گردن داگ کو داغدار کیا ہے چلو تمہارے دیئے ہوئے نشان تمہیں پرداش کر لوں گا لیکن میرے دیئے ہوئے نشانوں پر مو بنا لوگی وہ اسے یوں ہی اپنے حسار میں لیے اپنے بے حد قریب رکھے اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے حسار میں لیے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ اس کی شدتوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی شرم کرو بیوی ہم ہسپتال میں ہیں کیا سوچ رہے ہوں گے اس ہسپتال کے سٹاف والے کہ میری بیوی اتنی بے شرم ہے کہ دن دہارے سرعام شوہر کی گود میں آرام کر رہی ہے وہ اس کے کان میں سرگوشی نمہ آواز میں بولا تھا لیکن جب اس نے گھور کر دیکھا تو اپنا بے ساختہ عمر آنے والا کہکا وہ روک نہیں پایا تھا جبکہ اس کے کہکا لگا کر ہسنے پر وہ پیچھے کو ہٹ دی ہٹنے لگی تھی ہٹتی اس سے فاصلہ بنانے لگی تھی جو دامیار نے چھیر چھار میں بنانے نہ دیا تھا لیکن پھر بھی وہ اٹھ کر ہی دم لیتی اسے گھورتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی ہائے میری سانسوں کی زمانت جس دن جان جاؤ کی اپنی اہمیت میری زندگی میں تب اترانہ بھول کر میری محبت پر گھرور کرو گی ہر کوئی بات نہیں تم پر یہ نکھرہ سوٹ کرتا ہے اور دامیار شاہ کا دل تمہارے نکھروں پر قربان وہ پرپور مسکراہت لبوں پر سجائے سوچ رہا تھا شہیر کو اس نے ملتان میں ایسا الجھایا تھا کہ وہ کنفیوز ہو کر رہ گیا تھا کہ اس نے کرنا کیا ہے اور اس کا مقصد بھی تو یہی تھا نا شہیر جس مقصد کیلئے وہاں گیا تھا وہ مقصد وہ کبھی پورا نہیں ہونے دینے والا تھا وہ لوگ چاہے کچھ بھی کیوں نہ کر لیں وہ ایسا کو خود سے الگ نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی ایسا کو وہ خود سے اس سے الگ نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی ایسا کو وہ خود سے الگ ہونے دے سکتا تھا ایسا اس کی تھی اور ہمیشہ اسی کی رہنے والی تھی ایسا کے بھائی اپنی اس چال میں بری طرح سے ناکام ہونے والے تھے وہ کتنی خاموشی سے اپنا کام کر رہے تھے جبکہ دامیار کو کوئی حبر ہی نہیں ہوگی لیکن جب وہ شہیر ناکامی کے ساتھ لوٹے گا تب انہیں پتا چلے گا کہ دامیار شاہ پرہاڈ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے زرمینہ کے بارے میں وہ لوگ پتا کچھ بھی جانے نے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ وہ کبھی ان لوگوں کو زرمینہ تک پہنچنے ہی نہیں دینے والا تھا وہ یہ تو جان چکا تھا کہ ان لوگوں کو زرمینہ کے بارے میں انفرمیشن دینے والا کون ہے اور اسے وہ جلد ہی اس کے انجام تک پہنچانے والا تھا اس کا نمک کھا کر اس کے آفیس کا ووچ مین اسی کے ساتھ گداری کر رہا تھا اور گرداری کے سزا دامیار شاہ بہت بری دیتا تھا اس بات کا اسے ابھی اندازہ نہیں تھا دوپہر کے وقت وہ لوگ جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے شنایا ہی کمرے سے نکل کر بھاگتے ہوئے زبر کے پاس آئی تھی اور بینا کسی کی پرواہ کیے ہمیشہ کی طرح اسے ایک ٹائٹ ہگ کیا تھا ایسے اپنی بیوٹیفل وائف کو چھوڑ کر کون جاتا ہے میں اتنے دنوں سے آپ کو مز کر رہی تھی شکر ہے آپ نے شکل تو دکھائی ہر شکل تو آپ نے کل صبح بھی دکھائی تھی لیکن تب میں سو رہی تھی نا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے کب مجھے کس کی وہ اپنی ہی دن میں بول رہی تھی جب اس نے جب زبر نے اس کے لبوں پر اپنا مضبوط ہاتھ جمع کر اس کی باتوں پر بریک لگائی تھی لحاظ کر جایا کرو لڑکی کیوں سب کے سامنے شرمندہ کرتی رہتی ہو مجھے وہ اس کے کان میں سرکوشی نمہ آواز میں بولا میں کہاں شرمندہ کر رہی ہوں آپ کو میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں آپ کو کتنا مس کر رہی ہوں لیکن آپ کو تو میری محبت کی قدر ہی نہیں ہے جائیے میں نہیں بولتی آپ سے کہتا تھا وہ وہ اس سے کہتے ہوئے ناراضگی سے مو پھولا گئی جبکہ وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلاتا بارک کو دیکھنے لگا تھا آیا تو وہ اس کے ساتھ تھا لیکن جس طرح شنایا اس کے پاس آ جانے کی وجہ سے وہ دادی کے گمڑے کی طرف بڑھ گیا تھا کیا شنایا یار تم نے تو بھائیہ کو بھی شرمندہ کر دیا آو دادی سے مل لیتا ہوں وہ اس کا ہاتھ تھامے اس سے ساتھ لیے دادی کے گمڑے کی طرف بڑھ چکا تھا جبکہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی دادی کے گمڑے میں آ گئی تھی ان بھائیوں کی ایک یہ عادت شنایا کو بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ سب سے پہلے آ کر گر کے بزرگ سے ملتے تھے اور انہیں سارے دن کی روہدار سنا کر اپنی کمرے میں جایا کرتے تھے جس طرح وہ سارے لوگ سب سے زیادہ دادی کو اہمیت دیتے تھے ویسے ہی دادی بھی سب کے مزاج کے مطابق خود کو ڈھال لیتی تھی دادی بھی کمال تھی اسے گھر میں سب سے زیادہ تو دادی سے ہی لگاؤ تھا بچے دامیار کیسا ہے اس کی طبیعت کیسی ہے تم لوگوں نے مجھے ہسپتال نہیں جانے دیا ورنہ میں دیکھ آتی بچے کو نہ جانے کیسی حالت میں ہوگا ایک دفعہ تم میری ملاقات کروا دو اس سے وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے تو دادی بارک سے باتیں کر رہی تھی دادی آپ ضرور جائیے گا کچھ دامیار بھی سنبھل جائے گا اس کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی وہ ان کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولا بیٹا میں کیا سوچ رہی تھی کیوں نہ دامیار کو ڈسچارج کروا کر اس کے گھر بھیجنے کے بجائے ہم اسے اپنے گھر لے آتے ہیں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں اور ازا کیسے اکیلے رہے گی ماشاء اللہ اتنا جوان جہان مرد ہے اب نوکروں کے آسرے تو چھوڑا نہیں جا سکتا جو بھی ہے گھر کا بچہ ہے اور اب تو ہمارا تعلق بھی اس کے ساتھ بہت مضبوط ہو گیا ہے ازا کی حوالے سے ہی ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے ازا کی حاطر دادی اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی وہ اپنے رشتے کا حوالہ نہیں دیتی تھی کیونکہ دامیار کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا اس تعلق کو دامیار قبول ہی نہیں کرتا تھا اور دامیار نے اس معاملے میں انہیں بری طرح سے ہٹ کیا تھا لیکن انہوں نے کبھی اس سے شکایت نہیں کی تھی کیونکہ وہ شکایت کرنے کا حق دیتا نہیں تھا ٹھیک ہے دادی میں اس سے بات کروں گا اس حوالے سے اگر وہ مان گیا تو ہم اسے یہاں اس گھر میں لے آئیں گے لیکن میرا نہیں خیال کہ دامیار اس چیز کے رشتے احساس جذبات یہ سب چیزیں اس کے لیے فضول ہیں میرا ابھی واپس آنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن اس نے عزا سے کہہ کر مجھے زبردستی گھر بجوایا ہے وہ بار بار عزا کو مجھے گھر جانے کے لیے کہلوا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اسے اچھا نہیں لگ رہا کہ ہم اپنا کام چھوڑ کر اس کی فکر کر رہے ہیں اسے گلٹ فیل ہو رہا تھا وہ دادی کو دیکھتے ہوئے بولا تو دادی نے افسوس سے سر ہلایا تھا کہ ایسا انسان تھا وہ جو رشتوں کے احساس کو گلٹ اور فرمالٹی اس کا نام دیتا تھا اس کی نظر میں کوئی بھی رشتہ اہمیت نہیں رکھتا تھا سوائے ازا کے بلکہ ازا کے علاوہ تو شاید اسے کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا صرف اور صرف ازا سے وہ اپنا تعلق رکھنا چاہتا تھا باقی ازا سے جرے رشتے یا خود اپنی ہی ذات سے جرے نبھائیں گے تم ایک دفعہ بات ضرور کرنا اس سے دادی اس کی بات کو سمجھتے ہوئے بولی تو اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا ٹھیک ہے دادی میں ضرور بات کر لوں گا اس سے خیر فیلحال میں کمرے میں جا رہا ہوں تین دن سے ٹھیک سے سویا نہیں ہوں وہ ان سے کہنے جاؤ بارک کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کے سر پر تیل سے مساج کر دو بیچارہ تھکا ہارا گھر آیا ہے ہر وقت کچن میں نہ گسی رہا کرو اٹھو جاؤ شوہر پر دہان دو امی کی آواز پر وہ مسکر آیا تھا کتنی آسانی سے اس کی ماں اس کی دل کی بات سمجھ زہریش بھی اندر آ گئی تھی اس کے لبوں پر دل کش مسکراہ تھی اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکتے ہوئے اس نے مر کر زہریش کو دیکھا تھا جو اس کے لیے چائے کا کپ بنا کر لائے تھی پہلے مجھے ایک ٹائٹ حق کی ضرورت ہے جو مجھے میری بیوی کی سی لڑکی کس طرح اپنے شوہر کے سارے جذبات کی قدر کرتی ہے وہ جانتی ہے اس کے شوہر کو کب کیا چاہیے وہ تمہاری طرح ہر کسی کی فکر میں ہلکان نہیں ہوتی سب سے پہلے اپنے شوہر کی فکر کرتی ہے اس کے جذبات کی فکر کرتی ہے اور ایک تم ہو جسے میری جذبات کی کوئی قدر نہیں ہے تمہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ تمہارا شوہر تم سے کیا چاہتا ہے اس نے آتے ہی شکایت نامہ کھول کر اپنی باہیں پھیلائی تھی جبکہ زہریش نے ہاموشی سے کپ ایک سائی ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے اور اس کی کھلی باہوں میں آسمائی تھی بارک تھوڑا حیران ہوا تھا یقینا اسی امید نہ تھی کہ وہ اس طرح سے اس کی بات مان کر اس کی قریب آ جائے گی جب بھی وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حسار مزبو نازک باہوں کا حسار بناتے ہوئے لب رکھ دی اس کی دھرکنوں میں اشتیال بڑپا کر گئی تھی بارک کو کتنی ہی دیر تک یقین ہی نہ آیا وہ اپنی باہوں میں اس کے گرد پھیلائے پھیلا ہی نہیں پایا تھا لیکن اسے مزید اپنے سینے میں گزدے بھا کر اس کے گرد اپنی باہوں کا حسار مضبوط کرتا اسے اپنے سینے میں چھپا گیا تھا مجھے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں میرے پاس گیارہ مہینوں کا ایکسپیرینس موجود ہے مسٹر اور مجھے اس طرح کھلے عام کسی کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرنا نہیں کرنا مجھے چھپ کر اپنے شوہر کو وہ کتنے اہم ہیں وہ اس کے گر اپنا نازک ہزار مضبوطی سے بناتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ بارک اس کی باتوں سے کافی انپریس ہوا تھا لگتا ہے کچھ زیادہ مس کر رہی تھی مجھے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے وہ اس کو مضبوطی سے خود میں قید کر گیا کبھی اتنے دن سارے دن کہیں گئے ہیں تین دن آپ کے بغیر کیسے کٹے ہیں جانتے ہیں آپ اس کی گردن میں مو دیئے وہ بہت معصومیت سے بول رہی تھی بارک کو ٹوٹ کر اس پر پیار آیا تھا میری جان میں صرف اور صرف عزا کے لیے گیا تھا خیر اب آگیا ہو نا کہیں نہیں جانے والا وہ اسے یقین دلا رہا تھا اچھا اب یہ چائے پیجئے اور آئیے میں آپ کے سر کی مساج کرتی ہوں تھوڑی دیر سو جائیے پھر جاگیں گے تو فریش ہوں گے وہ اس کے حسار سے نکلتے ہوئے چائے کا کپ اسے تھما چکی تھی فریش تو تمہاری قربت کرے گی جانے من یہ سر کی مساج یا نیند مجھے ہرگز فریش نہیں کر سکتی فریش کے لیے مجھے میری بیوی چاہیے وہ چائے کے بڑے بڑے گھونٹ بھرتا چائے کو لمحے میں ختم کر چکا تھا بارک دن دہارے آپ کے ساتھ میں کمرے میں ہرگز نہیں رہنے والی وہ سمجھانے والے انداز میں بولی تھی اور میں تمہیں شام سے پہلے کمرے سے نہیں نکلنے دینے والا شاید تم نے سنا نہیں امی نے کیا کہا اپنے شوہر پر دہان دو ہر وقت کاموں میں نہ لگی رہا کرو اب تو میری ماں بھی یہی چاہتی تمہاری گیر ماجودگی کو کوئی بھی محسوس نہیں کرنے والا اور اگر کسی نے کر بھی لیا تو امی ہے نیچے سب سنبھال لیں گی وہ اس کے قریب آتا اس کے ناسک سے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا بارک نہیں پلیس سمجھنے کی کوشش کریں یہ غلط ہے لے آئے کچھ غلط نہیں ہے اس میں میری جان یہ میرا حق ہے اور میں اپنے حق کو جب چاہے جس طرح سے چاہوں مصول کر سکتا ہوں ہاں لیکن تم مجھے میرے حق سے محروم کر کے نافرمانی ضرور کر رہی ہو شوہر کی وہ ناراضگی سے کہتا اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا ساری رات آپ کے پاس ہی تو رہوں گی اس نے بڑے پیار سے اسے سمجھانا چاہا تھا لیکن اس وقت بارک اس کی کسی بات کو سننا ہی نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی سمجھنا چاہتا تھا اس وقت اتنے دنوں کے بعد اپنی بیوی کو دیکھ اس کی طلب انگرائیاں لے رہی تھی اسے اپنی بیوی چاہیے تھی اور ہر قیمت پر چاہیے تھی اگر تم رات کو بھی میرے پاس آنا چاہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس وقت میری طلب پوری کرنا تم پر فرض ہے وہ اسے بیٹ پر لٹاتے ہوئے اس کے لبوں پر جک چکا تھا زہری شی سے روکنا چاہتی تھی لیکن جانتی تھی کہ اب یہ ناممکن ہو چکا ہے بارک کے لب پر باقی سے اس کی گردن پر گردش کرتے اس کی سانسوں میں اشتیال برپا کر رہے تھے اس کا شدد برا لمس مزید شدد پکڑتا چلا جا رہا تھا جبکہ وہ اس کی باہوں میں بری طرح سے خود کو چھپاتی اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی تھی اس کی دیوان کی اپنی اروج پر تھی وہ اسے بے حد اشنگی سے چھو رہا تھا اس کا انداز شدد لیے ہوئے تھا اس کی گرفت سخت سے سخت اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی تھی دیکھو بنی تمہارے پاپا آ گئے اس نے کمرے میں قدم رکھا تو شنیا اپنے ہرگوش کے ساتھ کھیل تھی اس کے پاس آ گئی تھی شنیا میرا کاکا جاؤ اسے باہر گارڈن میں جھوڑ کر آؤ اور آ کر میرے سر کی مساج کرو میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے تھوڑی دیر میں آفیس جانا ہوگا وہ بیٹ پر لیٹ دے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا لیکن میں مساج کیسے کروں مجھے تو مساج کرنا آتا ہی نہیں وہ اس کے سر پر کھڑی سوال کر رہی تھی کس کرنا آتا ہے وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سوال کرنے لگا شنائی نے فورا نفی میں سر ہلایا تھا شوہر کو خوش کرنا تو آتا ہی ہوگا وہ مزید سوال کرنے لگا مجھے صرف اچھے اچھے کام آتے ہیں وہ فورا بولی تو زبر نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا تھا اچھا اچھا کام مثلا چائے بنانا کھانا بنانا گھر کی صفائی کرنا وغیرہ ابھی تھوڑی دیر پہلے زہرش کے ہاتھ کی چائے دادی کی گمرے سے وہ پی کر آیا تھا جو اس نے اور زہرش نے مل کر بنائی تھی خیر بنائی تو زہرش نے تھی لیکن اس کا بھی نام لے کر تھوڑی سی تعریف کی تھی کروا دی تھی اور پھر زہرش کہہ رہی تھی کہ کھانا بھی تیار ہے اور کھانا بنانے میں بھی شنائی نے اس کی بہت مدد کی ہے حالانکہ اس کا کمرہ بھی کافی زیادہ صاف سترہ تھا جو اس نے خود ملازمہ کے ساتھ مل کر کروایا تھا یہ سب کچھ زہریش نے اس کی تعریف کروانے کے لئے کہا تھا حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کروایا تھا ہاں لیکن زبر کے کہنے پر ہاں مصر ہلا گئی تھی ہاں تو میں تو اپنے کاکے کو جانتا ہی نہیں تمہاری شکل سے لگ رہا ہے کہ تم نے کچھ بھی کچھ بھی نہیں کیا ہے کچھ نہیں آتا تمہیں سوائے پٹر پٹر بولنے کے یا پھر سب کے سامنے الٹی سیدھی باتیں بولنے کے شوہر اور بیوی کی پرسنل باتیں باہر نہیں جانی چاہیے آخری بار بول رہا ہوں تمہیں اور آ کر میرا سردباؤ مساج کرنا نہیں آتا سردبانا تو آتا ہی ہوگا بیٹ پل لیٹتے ہوئے وہ اسے حکم جاری کر جگہ تھا جبکہ شنائیہ کا مو بن گیا تھا ہاں اسے کچھ نہیں آتا تھا لیکن وہ آہستہ آہستہ سیکھ تو رہی تھی اس کے شوہر کو تو اس کی محنت کی قدر ہی نہیں تھی سیدھے ہو کر لیٹے آپ اگر مجھ سے سردبوانا ہے تو وہ نکھرے سے کہتی اس کے پیچھے سے پلٹاتے ہوئے زبر کے بولی تھی جب زبر کے لبوں پر مسکراہ ہٹا گئی یعنی کہ اس کا سردبوانے کے لیے اس کے رولز کو فالو کرنا ہوگا سو گائز یہ تھے آپ لوگوں کی آج کی اپیسوڈ تو سب کو پتا ہے کہ میری اگزیمز ہو رہے ہیں تو ان کی تیاری میں میں بیزی ہوں جتنا ٹائم ملتا ہے اتنا اپیسوڈ لکھنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں تو اپیسوڈ جب تک مکمل ہوتی ہے تب تک ٹائم گزر جاتا ہے تو دیر سویر ہو جاتی ہے تھوڑا کمپرمائز کریں اتنی بیزی روٹین کے ساتھ میں آپ لوگوں کے لئے اپیسوڈ لکھ رہی ہوں کم سے کم لائک کر دیا کریں کل بھی لائک بہت کم تھے صرف لائک ہی تو مانگتی ہوں وہ تو آپ دیتے نہیں صرف 20% لوگوں نے سبسکرائب کیا ہو ہے یہ تھی آپ لوگوں کی اپیسوڈ میں ملوں گی آپ کو کل اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ